بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو چلیے سب سے پہلے لاش ٹویز میں جو ٹوپ ٹین میمبر سے ان کے نام دیکھ لیتے ہیں سب سے فرس پر ہے عمران گھاندھی فروم نڑیات گجرات ماشاءاللہ اور اگر آج بھی یہ فوشٹ آتے ہیں تو ان کو ون تھاؤزن کیش انام دیا جائے گا انشاءاللہ سیکنڈ پر ہے ارشاد احمد بیلاری کرناٹکا تھرڈ پر ہے فریحہ سبحان حبیب الرحمن فورت اوفیشیل گیمگ فیف سلما کرناٹکا سکس پر ہے سیم ورا فروم گجرات سیونتھ پر ہے عبدالرکیب ریان فروم دھاکا بانگلہ دیش ماشاءاللہ ایٹھ پر ہے شگفتہ شاد فروم چیننے تمیل نادو نائن تھ پر ہے حق کی آواز فروم جے پور راجستاد اور ٹین تھ پر ہے سلما مطین فروم بینگلور ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے مہموس نے صحیح جواب دیئے ہیں جن میں سے بیس اور لوگوں کے نام انشاءاللہ اس ویڈیو کے آخر میں سکرول پر دکھائے جائیں گے اچھا آج ماشاءاللہ آپ لوگوں کے لئے ایک گود نیوز بھی ہے جو اس ویڈیو کے آخر میں بوننس قویز کے بعد سنائی جائے گی جو نیکٹ اپیسوڈ ہے اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو مسمت کرنا ضرور سنئے گا جزاکم اللہ آج سب سے بھی آپ کو لاشٹ قویز میں پوچھے گئے پانچ سوالوں کے جواب دیے جائیں گے اس کے بعد آخر میں ایک بوننس قویز ہوگی جس میں ایک سوال ہوگا آپ کو آج صرف اسی ایک سوال کا جواب دینا ہے اور ہاں جواب لائیو چیٹ بوکس میں نہیں دینا ہے اس کو کلوز کر دیجئے آپ کو جواب اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں دینا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ تھا لاشٹ اپیسوٹ کا پہلا سوال جنناتوں کی روزی یعنی ان کا کھانا کس میں ہوتا ہے اور آپ کے اوپشن ہیں اے جانوروں کی کھال میں بی درخت کے پتوں میں سی ہڈی گوبر اور کوئلے میں ڈی مٹی اور پتھر میں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی ہڈی گوبر اور کوئلے میں ایک بار جنوں کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے ارز کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ ہڈی گوبر اور کوئلے سے استنجہ نہ کریں کیونکہ اللہ سبحانہوں نے اس میں ہماری روزی رکھی ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرما دیا سنن ابو دعوت شہیح آئیے دیکھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کا دوسرا سوا وہ کون سا ظالم تھا جو ان کی قوم کے لوگوں میں پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور آپ کے اوپشن ہیں اے نمرود بی فیرون سی قارون بی ان میں سے کوئی نہیں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی فیرون اللہ سبحانہ اونہ قرآن نے فرمایا بے شک فیرون زمین پر سرکش ہو گیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو کئی گروہ کر دیئے تھے ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کر رکھا تھا ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا بے شک وہ فساد فیلانے والوں میں سے تھا القرآن سورة القصاص چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کا تیسرا سوال ان میں سے کون سے صحابی کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب ملا تھا اور آپ کے اپشن ہیں اے عمر رضی اللہ بی عثمان رضی اللہ سی خالد بن ولید رضی اللہ دی ان میں سے کوئی نہیں اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے سی خالد بن ولید رضی اللہ انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزوائی متا کے دن زید جعفر اور عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ انہما کی شہادت کی خبر اس وقت دے دی تھی جبکہ ان کی کوئی خبر بھی نہیں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ سلم ہم فرماتے جا رہے تھے اب زید رضی اللہ انہوں جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے اور اب انہیں شہید کر دیا گیا ہے اب جعفر رضی اللہ انہوں نے جھنڈا اٹھا لیا ہے اور انہیں بھی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرما دی اللہ اکبر صحیح بکر چلئے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے اپیسوٹ کا چوتھا سوال اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن کب بنایا اور آپ کے اوپشن ہے اس سوال کے جواب کے لیے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلئے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے ا اصر سے رات کے لیٹ ابو حریر رضی اللہ ونہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے جمعہ کے دن آدم علیہ سلام کو اثر کے بعد بنایا اور سب سے آخر مقلوقات میں سب سے آخر ساتھ یعنی سب سے آخر گھڑی میں جمعہ کی اثر سے رات کے بیچ چلیے دیکھتے آج کے اپیسوٹ کا پانچوہ سوال فتح مکہ سے پہلے کعبہ شریف کی کنجی یعنی چابی کس کے پاس رہا کرتی تھی اور آپ کے اوکشن ہیں اے عسیمہ بن زید رضی اللہ انہو بی عثمان بن طلحہ رضی انہو سی مسیب ابن عمیر رضی اللہ بی زید بن حریص رضی اللہ اس سوال کے جواب کے لئے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب چلیے دیکھتے ہیں صحیح جواب کیا ہے اور اس سوال کا صحیح جواب ہے بی عثمان بن پہا رضی اللہ عنہ فضہ مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بہاری علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے عثمان رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بیلال رضی اللہ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو کعبہ شریف کی دیکھ بھال کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے کہا بیت اللہ کی کنجی لاؤ یعنی اس کی چابی لاؤ تو انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عثمہ ماشاءاللہ تو چلیے وقت ہو چلا ہے اب بونس کوئی اس کا اور آج کا سوال ہے کہ ایک بار ایک عورت نے چوری کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی اس کی شفارش لے کر گئے تاکہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا اس کی سزا کم کر دی جائے مگر رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کار دیتا وہ صحابی کون تھے جو اس وقت شفارش لے کر گئے تھے اس ویڈیو کے شروع میں جس گود نیوز کا ذکر کیا تھا وہ سن لیجئے انشاءاللہ ہمارا جو نیکس اپیسوڈ ہوگا زمیرات کے دن وہ ہمارے کھمام تیلنگانہ کے بھائی ہیں جناب سید رفیق زمزم جوس پوائنٹ والے وہ سپنسر کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے دو ہزار روپیہ کیش ہدیعہ گفٹ دیا جائے گا جو فرس پرائز کو جیتنے کے لیے آپ کو دو بار فرس نہیں آنا ہے صرف اسی اپیسوڈ میں جو فرس آئے گا اور جو سیکنڈ آئے گا اور جو تھرڈ آئے گا ان کو وہ انام دیا جائے گا انشاءاللہ اور یہاں پر ایک بات کلیر کر دیتا آف چارج ہے جو بھی پیسہ اس تک پہنچائیں گے میرا کام ہے وہ پیسہ لے کر جو بھی وینر سوتے ان کے ایک ایک آنٹ میں ٹران یہ اپیسوڈ آج یہیں ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹویز جمعرات کے دن سنری الفاظ کے چینل پر انڈیا کی رات دس بجے ہوگی یا اللہ جو بھی آج یہاں کویز میں حصہ لینے کے لئے حاضر ہوئے ہیں ان سب کی نیک اور جائز تمنا پوری فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرما اللہم صلی علی محمد